اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج چودہ فروری ہے یعنی عالمی یوم محبت جسے ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے چودہ اور پندرہ فروری قدیم رومن تہذیب میں دیوی دیوتاؤں کے دن سمجھے جاتے تھے اور اس دن یہ بھی ہوتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے بعد میں جا کر باشا کلوڈیس دو ایم کے دور میں ایک جیلر کی بیٹی سے ناکام ماشکے اور چودہ فروری دوستو ستر عیسوی میں سینٹ ویلنٹائنز کی پھانسی کے بعد اسے باقاعدہ ویلنٹائنز ڈے کا نام دیا گیا اور چوتی صدی تک یہ ایک تازیتی دن کے طور پہ ہی لیا جاتا رہا بعد میں جا کر عالمی قوتوں نے اسے عالمی یوم محبت کا نام دیا اور انیسوی صدی میں جا کر تجالی قوتوں نے ایک باقاعدہ سازش کے تحت اسے اتنے طاقتور ترین ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کہ آج ویلنٹائنز ڈے کے نام پر سو ارب ڈالر سے اوپر کی صرف ایک دن کی انڈسٹری ہو چکی ہے بے شرمی بے حیائی اور فہاشی کو عام کیا گیا شرم اور حیاء کے سارے پردے چاک کیے گئے بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی یعنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے نوجوان بزرگ سب ہی اس عالمی یوم بے شرمی کا شکار بھی ہوئے اور آج بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ستر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں حیاء نہ ہو تو تمہارا جو جی چاہے کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں حیاء نہیں اس میں ایمان نہیں لہٰذا ویلنٹائنز ڈے جیسے بے شرم اور بے حیاء دن کا نہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے نہیں ہماری ثقافت سے کوئی تعلق ہے لہٰذا اس سے خود بھی بچیں اور اپنے پچوں کو بھی بچائیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحیم